ناظرینِ گرامی کون ایسا مسلمان ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ جگہ نہیں چاہتا ہوگا ہر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہوں اور ہم ان کے قریب ہوں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب کر سکتی ہے یہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا اور جو جتنا عمل کرے گا یہوالا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا وہ کونسا عمل ہے جانتے ہیں وہ درود پاک کا عمل ہے چنانچہ ترمیز شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر ہے چار سو چوراسی فور ایٹ فور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا جی ہاں اگر چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو تو درود پاک جتنا چاہے پڑھتے رہیے اور اس سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک جو ایک مرتب مجھ پر پڑھتا ہے تو اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے ایک رحمت جی سے معیسر ہو جائے اس کا کام بن جاتا ہے اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہو جائے تو پھر زندگی کا کیا حالم ہوگا اگر زندگی خوشغبار بنانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب بنانا چاہتے ہیں تو درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے رہیے آئیے میرے ساتھ پڑھئے اللہم صلی علیہ محمد وعلا علیہ محمد اس کو پڑھئے اور کومنٹ میں لکھئے اگر ہو سکے تو اور دوسروں تک شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ